مسلم لکھ نون کل اکارہ میں جلسہ کرے گی مریم نواز بارہ بجے خطاب کریں گی کل اکارہ کے کالیجز میں ساڑھے گیارہ بجے کے بعد تعلیمی سرگرمی موطل رہیں گی مقامی انتظامیہ نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا صحافیوں کو ہداعت کی گئی کہ وہ جلسے کی کورج کے لیے دیپیٹی ڈیریکٹر انفورمیشن سے سیکیورٹی کارٹ حاصل کریں اسی پر بات کریں گے شہباز شاہی نواز ساتھ موجود ہے شہباز بتائی گا سیاسی جماعت کے جلسے کی باعث تعلیمی سرگرمی موطل کی گئی ہیں کیا الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کہتی ہے جی بلکل مسلم لکھ نون کی مرکزی سینئر نائف صدر مریم نواز کی پندرہ جنوری کو اکارہ آمد پر پہلی انتخابی جلسہ سے خطاب کے سلسلہ میں کالیجز میں تعلیمی سرگرمی موطل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا اس سلسلہ میں ڈپٹی کمیشنر اکارہ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایجوکیشن کالیجز سائیوال نے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا کہ اس سلسلہ میں جاری کی گئے نوٹیفکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں موطل ہوں گی مریم نواز سومار کو روز فوٹبال گراؤن میں مسلم نوٹ کے پہلے انتخابی جلسہ سے خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں دوسری طرف ڈپٹی ڈریکٹر انفرمیشن آفیسر اکارہ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ صحافیوں کو جاری کیا گیا ہے کہ مریم کے جلسہ کی میڈیا کوریج کے لیے صحافیوں کو سیکورٹی پاس حاصل کرنا ہوں گے مریم نواز کے جلسہ کی کوریج صرف سیکورٹی پاس کے حامل صحافی ہی کر سکیں گے صحافی برادری نے اس ہدایت نامہ پر صوبائی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اس امر کا نوٹس لیا جائیں کیا سیاسی جلسوں کے لیے بھی صحافیوں کو سیکورٹی پاس حاصل کرنا ہوں گے صوبائی الیکشن کمیشن فوری طور پر ذمہ داران افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شباہ شاہد تفصیلات کیا ہوں